السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان کا مہینہ ہمارے قریب آ گیا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے عبادت کا ثواب زیادہ، روزوں کا ثواب زیادہ، ہر عمل کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس رمضان کے مہینے کے لیے شابان کے آخری عشرے میں ہمیں تین کام کرنے چاہئیں یہ تین کام کرنے سے ہماری رمضان کی تیاری ہوگی اور ہمارا شابان کا آخری عشرہ بھی اچھا گزر جائے گا شابان کے آخری عشرے میں آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ شابان کے اس آخری عشرے میں ایک سے دو روزے رکھ لیں آپ جانتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ رمضان کی تیاری ہوگی رمضان کے روزے آپ کے لیے آسان ہوں گے اس سے بندے کو رمضان کا انتظار لگ جاتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ میں رمضان کیسے گزاروں گا تو ایک یا دو روزے ضرور رکھیں اور شابان کے اس آخری عشرے میں آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں کیونکہ رمضان میں ہر بندے کا یہ دل کرتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرے لیکن مشکل ہوتی ہے ابھی سے اگر شروع کر دیں گے تو رمضان کی تیاری ہو جائے گی اسی کی برکت سے آپ رمضان کے اندر ایک سے دو پارے روزانہ پڑھ لیا کریں گے ابھی سے ہی فجر کی نماز سے پہلے یہ فجر کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کیا کریں اور شابان کے آخری عشرے میں آپ نے جو دیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کی عادت کم کر دیں ابھی سے ہی اگر آپ کھانے پر کنٹرول نہیں کریں گے تو رمضان آپ کے لئے مشکل ہوگا روزے میں مشکل پیش آئے گی یہ تینوں باتیں آپ کو اس لیے بتائی گئی ہیں تاں کہ آپ کی رمضان کے لئے تیاری ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے اور ہمیں رمضان سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم بلغنا رمضان کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پا لیں تو رمضان کی خوب تیاری کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں السلام علیکم